السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک على جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی وسلم مبارک على مدینة محمد فی المدائن اللہم صلی وسلم مبارک على قبر محمد فی القبور حقیقت محمدیہ تمام اہل مشرب و عرفان اکثر مؤرخین سقا محدثین معتبر و محقق سیرت نگار اور ابتدائے حیات و آفرینش پر فکر و خیال رکھنے والے فلاسفہ و سائنسدان اس صداقت پر متفق الرائے ہیں کہ کائنات و فیقون کا آغاز ایک جوہرِ اکمل سے ہوا ہے یہ جوہرِ اکمل کچھ اور نہیں اللہ سبحانہو کے حبیب اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلمہ کا نورِ اکدس ہے اس صداقت کو علمی اور مشربی اسطلاح میں تعینِ اول اور حقیقتِ محمدیہ کہتے ہیں کائنات کے اصولی طور پر دو طبق ہیں معنوی و لطفی عنصری و مادی فیقون کا آغاز سوتِ سرمدی سے ہوا جب لاہوت کے اعیانِ ثابتہ نے اعیانِ خارجہ میں معنوی ظہور کیا یہاں سے اعتباری امکانی خلقی اور مجازی مراتبِ وجود کی ابتدا ہوئی سب سے پہلے عینِ اعظم یعنی نورِ اول نے جلوہ گری فرمائی یہ تعینِ اول اور حقیقتِ محمدیہ ہے باقی تمام معنوی الطاف اور مادی عناصر بشمول مرتبہ جامعہ اس نورِ اول اور تعینِ اول کی توسیع و تبسیط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک وسلم نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا انا اولو فی الخلق و آخر فی البعث میں خلقت میں سب سے پہلے ہوں اور میری بے عصت بعد میں آخر میں ہوئی لولاک خلقت لما خلقت الافلاق حدیث ربانی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک وسلم اگر ہم آپ کو خلق نہ فرماتے تو ہم یہ کائنات خلق نہ فرماتے کنتو نبیم و آدم علیہ صلاة و السلام بین المائ و قین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ صلاة و تحییت و السلام سیدنا و جدنا آدم علیہ صلاة و السلام تشکیلی مراحل سے گزر رہے تھے حکیم الامت نے ان حقائق و انوار کو اپنے ابیات میں نہایت ولولانگیز انداز سے منظوم فرمایا ہے یا زنور مصطفی اور بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفی است آدم یا جوہر اندر وجود آنکے آیت گاہ گاہ در وجود لہوح بیتو علم بیتو تیرا وجود القتاب گمبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب جلوے او قدسیان راسی نسوز حست اندر آبگل آدم ہنوز خیمہ خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے جزاکم اللہ